موسیقی 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 یہ چیز انہوں نے مد نظر رکھی ہے کہ جماعت اول سے لے کے ایٹھ کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بیزی کرنے کے لیے انہوں نے لیکچرز مرتب کر کے کیبل نیٹورک اور یوٹیوب پر چلائے ہیں جس علاقے میں نیٹ ہے وہ تو یوٹیوب پر دیکھ لے گا جس علاقے میں نیٹ نہیں ہے ان کے لیے اس علاقے کے جو کیبل اپنیٹرز ہیں ان سے تعاون حاصل کر کے اپنے اپنے علاقے میں کیبل پر یہ پروگرام چلایا ہویا تاکہ بچے اپنی تعلیمی جو ہے تمہیں کو پورا کریں اور گھر میں اپنی مشروفیات گھر میں رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر میں کروٹائن کر دیں اچھا اچھا اس میں جو مین ہے سجاد اکبر فروگی صاحب کے ایک تو ہو گیا اس کے اندر کے ویب سائٹ آگے جی یوٹیوب چینل آگیا اور اس میں آپ علاقے جو کیبل نیٹورک ہے اسے گورنمنٹ یوٹلائز کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک اس کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ بچوں کو انگیج کیا جائے اب آپ اس کے یہ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو ایک پوری عمر کا ایک بڑا حصہ اسی شعبے کے ساتھ گھوز رہا ہے آپ کے خیال میں اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے سوسائٹی کے اوپر بچوں کے اوپر والدین کے اوپر والدین کے لیے تو یہ پیتا ہو گیا جسے ہمیں ایزے جوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچے قابو ہو گئے دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا بچے جو ہے وہ بجائے اس کے دیگر ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول کرے جو کہ ان کے لیے بھی نقصان دے ہو جیسے ہم آج کل مختلف گیمز سلی ہوئی ہیں نیٹ پہ ان پہ روک تھام ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ہے وہ تعلیمی کمیوں نے یہ پتا چل جائے گا کیونکہ اس میں ایک چیز گورنمنٹ نے یہ بھی اس میں لکھی ہے کہ بچے جب واپس آئیں گے تو وہ تیسٹ دیں گے جس طرح ہم چھوٹیوں میں چھوٹیوں کا کام دیتے ہیں یہ ایک قسم کا چھوٹیوں کا کام بھی ہو جائے گا اسازہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو بچہ واپس آئے گا تو وہ جب ان کو اپنا تعلیمی سنسا جہاں سے شروع کریں گے دوبارہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کی رحم ہوگا ہم پہ ہم واپس اپنے اپنی جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ تو جب بحیثیت جیجر میں یہ بات کر رہا ہوں گے اگر میں کسی کو پڑھانا شروع کروں گا تو مجھے یہ بڑا ایج ہوگا کہ بچے نے وہ پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا اور وہ ویسٹنگ کرے گا مجھ سے دیورنگ مائی لیکچر وہ اس میں ویسٹنگ کرے گا کہ بھئی سر یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس میں مجھے یہ پتا چلے گا کہ اس بچے نے یہ جو تینئور تھا اپنا تعلیمی اس پہ جو ہے توجہ اس کے تعلیمی اپنی سرگر اچھا فروکی صاحب ادھر ایک یہ سوال ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے چلے یہ تو ایک کورس ڈیزائن کر لیے وہ اس کے اوپر ساری چیزوں کے پر ویب سائٹ پہ بھی آ گیا یوٹیوب پہ بھی آ گیا کیبل نیٹورک کے اوپر بھی آ گیا وہ جو اس میں کورس کی وہ ہے جو انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں اس کے بعد جب بچوں نے سکول کے اندر آنا ہے تو جو ٹیچنگ سٹاف ہے انہیں بھی اس کے حوالے سے کوئی ٹریننگ وغیرہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے بعد جب وہ واپس جب یہ سکول ایکٹیوٹی شروع ہوں تو وہ اسے ادھر سے آگے لے کے چلے یہ اس کا کیا ترتیب ہوگی اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ آر ریڈی پہلے سے ہی جو ہے نا آفٹر سکس منتھ آفٹر تری منتھ کوئی کسی نہ کسی جو ہے وہ ٹریننگ کی ایکٹیوٹیز میں ہوتی ہے ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہے قائد ہے ٹھیک ہے قائد ایک اپریویشن ہے ہمارے ہاں قائد آزم ٹھیک ہے ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے اس کے تحت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنا ٹیچر جو ہیں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں انہیں اس چیز کے مارے میں ٹریننگ کی اتنی ضرورت نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہے انہیں پتا ہے کہ ہمارے بچے نے فاصلاتی تعلیم کے ذریعے ڈسٹنس ایڈوکیشن جسے ہم کہتے ہیں فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تعلیمی گھر پروگرام سے جو ہے کچھ سلیبس کی کچھ اسباق جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں یہ پتا ہوگا کہ اب ہمارے بچے کو اس کے بارے میں نالج ہے اور اب ہم جب لیکچر دلیور کریں گے تو اس کا جو ہے وہ آؤٹپٹ آئے گا اچھا اس میں اب آپ یہ بتائیں کہ یہ لانچ ہو چکا ہے پروگرام اس وقت یہ چل رہا ہے اب اس کا فیڈ بیک کیا ہے جو آپ کو یہ سٹوڈنٹ آپ کو فون کالز کے اوپر دے رہے ہیں فیڈ بیک یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے ان کے بھی یہ چینل کہاں سے ہے کچھ کس جگہ سے ہم نے دیکھنا ہے وہ فون کرتے ہیں گائے بگائے اپنے انچارجز سے بات کرتے ہیں اپنے ریلیونٹ سبجیٹ کے ٹیچر سے فون پر بات کرتے ہیں کہ سر ہمارا سبجیٹ بھی اس میں ہے تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں ہا بچو یہ ہے یا یہ چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ کے بل کے ثروح کر لیں یا آپ کے پاس آج کل انڈرائیڈ موبائل ہر کسی کے پاس ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ انڈرائیڈ موبائل جو ہے وہ یوز کرتا ہے تو وہاں پہ اسے بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کیبل نہیں ہے یا لائٹ نہیں ہے اس وقت سپوز اس وقت لوٹ شیڈنگ ہے تو وہ یوٹیوب کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے اس کے اوپر بیزی کر لیتا ہے اور اپنے تلیمی سلسلہ جاری کر لیتا ہے بہت شکریہ سجاد اکبر فروکی صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ پوری کمپین چل رہی ہے آپ نے ہمیں اس کے لیے خصوصی ٹائم دیا ناظرین یہ جس طرح اس طلبہ کے حرج کو ختم کرنے کے لیے اس وقت صرف گورنمنٹ سیکٹر نہیں اس سے پہلے تو یہ تمام یہ ایک کنسپٹ جو تھا یہ صرف تھا ہماری یونیورسٹیز تک کیونکہ وہ ساری آن لائن ٹیچنگ کے اوپر چلے گئی ہیں لیکچر وغیرہ ان کے سب اسی کے اوپر ہو رہے ہیں اب تیزی سے ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یونیورسٹیز کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کا جو بلکل ہی لوئر کلاس طبقے کے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا یہ ایک احسان اقدام ہے شکریہ